بسم اللہ الرحمن الرحیم درس نمبر نو برائے مستورات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالصالحات و قانتات حافظات للغیبی بما حفظ اللہ سورة النساء آیت نمبر چونتیس اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان عورت کی ذمہ داری کو ذکر فرمایا کہ مسلمان عورت کی ذمہ داری کیا ہے پہلی بات اللہ تعالی نے یہ بات ذکر کی فالصالحات کہ جو مسلمان عورت ہے وہ صالحہ ہوگی یعنی اللہ تعالی کی شریعت کی تابع دار ہوگی منعم علیہ من عامیافتہ طبقے میں چار لوگ ہیں اس میں ایک جماعت جو ہے صالحین صالح اس کو کہتے ہیں جو شریعت کا تابع دار ہو تو فرمایا مومن عورت کی پہلی ذمہ داری اور صفت یہ ہے کہ وہ شریعت کے تابع دار ہوگی قانتات دوسری صفت یہ ہے کہ وہ اطاعت کرنے والی ہوگی اللہ تعالی کی اطاعت کرنا اور شوہر کے حوالے سے جو حقوق اس کے ذمہ ہیں اس کی اطاعت کرنا یہ اس کی زندگی کا محور ہوگا اور یہ اس کی ذمہ داری ہوگی اور اس کو بجالانے والی ہوگی اور تیسری ذمہ داری اللہ تعالی نے ذکر فرمائی حافظات للغیب بما حافظ اللہ شوہر کی غیر موجودگی میں شوہر کے گھر کی حفاظت کرنے والی ہوگی یعنی یہ اللہ تعالی نے عورت کا لازمی اور کمال اعصاف کو ذکر فرمایا اور خاتون کے ذمہ یہ فریضہ آئیت کیا ہے کہ شریعت کی تابع داری کرو شریعت کے مطابق زندگی سوارو اور پھر اللہ تعالی کی فرمابرداری اور اطاعت گزاری کرو اور اپنے شوہر کی اطاعت گزاری کرو اور پھر شوہر کے گھر کی حفاظت کرو گھر کی حفاظت کا ایک مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے تو خاتون اپنی یعنی اپنے عزت کی اپنے جانوال کی حفاظت کرے اور اپنے آپ کو کسی گناہ میں مبتلا نہ کرے اور نمبر دو شوہر کا جو مال اس کے پاس امانت ہے گھر ہے پیسے ہیں چیزیں ہیں وہ بھی شرعان اس کی ذمہ داری ہے چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ایک دوسری روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے اولاد پر نگاہبان ہے یعنی یہاں حدیث میں مزید دو چیزیں بتا دی گئی ایک تو یہ کہ وہ عورت اپنے شوہر کے گھر کی حفاظت کرے گھر کا انتظام صحیح رکھے گھر کے معاملات صحیح رکھے اور نمبر دو جو اولاد ہیں وہ بھی امانت ہے ان کی بھی دیکھ بال دنیاوی صحت کے حوالے سے صفائی سترائی کے حوالے سے دینی اعتبار سے ان کی دیکھ بال کرنا یہ عورت کے فرائز میں ہیں تو گویا یہ ذمہ داریاں عورت کی آگئی تین شریعت کی تابیداری نمبر دو اطاعت گزاری اللہ کی شوہر کی اور نمبر تین شوہر کے مال کی حفاظت کرنا اس میں گھر بھی شامل ہے اور اس میں اولاد بھی شامل ہے یہ عورت کی ذمہ داری ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائی اللہ تعالی ہماری ماں کو ہماری بہنوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین